نرندر موڈی جی ہم آپ سے ایک بات جاننا چاہتے ہیں اور خاص طور کے اوپر جمہو کشمیر کی عوام یہ بات جاننا چاہتی ہے کہ کل تک آپ موڈی جی یہ بات کیا کرتے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاز اور اس کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ تو کیا آج آپ کی سرکار نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا یہ نیا فیصلہ لے لیا ہے کانون بنا دیا ہے پورے دیش میں کی پہلے ہجاب ہٹاؤ سکارف ہٹاؤ پھر اس کے بعد پڑھائیں گے آج جس طریقے سے پورے دیش میں پچھلے کئی دنوں سے آگ لگ رہی ہے اور تمام ریاستوں میں یہ آگ پھیل رہی ہے اور اس کا اثر جو ہے میرے جمہو کشمیر کے بھائی چارے کے اوپر بھی پڑھ رہا ہے ہم جمہو کشمیر کی عوام شانتی کے ساتھ تمام دھرموں کے روگ ہندو مسلم شکھ عیسائی تمام دھرموں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی غلط میتیوں کی وجہ سے جمہو کشمیر میں بھی حالات خراب کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اتنے دنوں سے یہ آگ پورے دیش میں پھیل رہی ہے لیکن آپ کی دبل انجن کی سرکار جسے آپ کہتے ہیں آپ کے گرہ منتری کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اور دبل انجن کی باتی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار ہے آپ کے مخار بندو سے مک سے ایک شبد کیوں نہیں نکل رہا ہے کیا موڈی جی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں یہ ایک تہزیب ہے ایک عزت ہے یہ تمام دھرموں کی ہے کیا ہمارے ہندو دھرم میں سر کو ڈھکنا گھنگٹ نکالنا پرانی پرتا ہے کیا یہ غلط ہے ہمارے بجرگوں کا سممان دینے کے لیے ہمارے گھروں کی محلائیں سر ڈھک کے رکھتی ہیں گھنگٹ نکال کے رکھتی ہیں ہندو محلائیں رکھتی ہیں سکھ بہنیں بھی اپنا سر ڈھک کے رکھتی ہیں تو اس میں برائی کیا ہے سر ڈھک کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں عزت ابزائی کر رہے ہیں پھر وہ میری بچیاں جب سکول اور کالجز میں پڑھنے جا رہی ہیں تو آپ انہیں کیوں روک رہے ہیں کیوں درندے ان کے پیچھے پڑھ جا رہے ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی لگائی ہوئی آگ ہے یہ سپشٹ ہو گیا ہے کیوں آپ پورے دیش کو کمزور کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں ایک دیش کی ملک کی بیٹی اگر ہجاب لگا کر کے کالج یا یونیورسٹی میں جاتی ہے تو آپ کے پیٹ میں کیوں گدرد ہو رہا ہے ہم پردھان منطری جی آپ کا بیان سپشٹی کرن ابھی تک نہیں آیا ہے آپ کا بیان سپشٹی کرن ابھی تک نہیں آیا ہے